ملک میں دو خاندانوں کی حکمرانی کا دور ختم ہو چکا اب دہائیوں تک پی ٹی آئی کی حکومت چلے گی حماد اذر کا بڑا دعویٰ کہتے ہیں معیشت آئی سی او میں ملی جسے جنرل وارڈ میں منتقل کیا گیا سخت فیصلے نہ کرتے تو ملک دیوالیا ہو جاتا آج عمران خان کے بیانیے کی جیت ہوئی دنیا بھارت میں مسلمانوں پر مظالم دیکھ رہی ہے یہ استقام جو تھا یہ کچھ سخت فیصلوں کی بنیاد پر آیا لیکن اب مقصد یہ ہے کہ آنے والے ملینوں میں اس استقام کا جو نچوڑ ہے اس کا جو سمر ہے وہ عام عوام تک پہنچایا اور ہم چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے ملینوں میں بیشت کے اندر تیزی کے رجانات جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ جو ہمیں ایک سختی کے عمل سے گزرنا پڑا جو آئی سی او میں ہمیں معیشت ملی اسے اب ہمیں انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو استقام میں نال لیا ہے اس مریض کو ہم آئی سی او سے نکال کے پہلے جنرل وارڈ میں لائے تھے اور اب جنرل وارڈ سے نکال کے ہم اس کو دور کے مدان میں انشاءاللہ تعالی لانے والے ہیں ایسے دنیا آج ہندوستان کو جس نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہاں مسلمانوں پہ اور ان کی اقیئتوں پہ دوسری طرف پاکستان ہے جو ان کا کارکن کا کالیڈیو ان کی اقیئتوں پہ